بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت اور خواہش پوری ہوگی دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ وافر مقدار میں حلال مال و دولت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی اچھے طریقے سے پوری کر سکے ہر انسان یہ چاہتا ہے جو جوان ہے بالغ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھی جگہ پر شادی ہو اس کو عزت کرنے والے لوگ ملیں جو لوگ کرز کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دلدل سے باحفاظت باہر آ جائے اور انہیں کرز سے نجات مل جائے کوئی ان کی زندگی میں ایسا غیبی نظام چل پڑے ایسی اللہ کی مدد آ جائے کہ وہ کرز جیسی لانت سے چھٹکارہ پا سکے اور اس کے علاوہ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرما دے جو لوگ جن کی اولاد راہ راہ سے بھٹک گئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد راہ راہ پر آ جائے اور ہمیشہ راہ راہ پر ہی لے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دشمنوں سے پریشان ہیں ان کو دشمنوں کا خوف ہے ہر وقت ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا نقصان ہو جائے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حسد اور شر یہ لوگ شر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جیسے بھی مسائل ہیں انشاء اللہ تعالی یہ عمل آپ کو ان تمام مسائل کی حل کرنے میں بہت مدد دے گا آج کا جو عمل ہے یہ قرآن پاک کے تین حروف علیف لام مین پر مشتمل ہے اور یہ وہ حروف ہیں جو لوہ قرآنی میں محفوظ ہیں اور ان کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں بزرگان دین سے منقول ہے کہ ان الفاظ میں بہت زیادہ طاقت ہے اور ان کے فائدے بھی بے شمار ہیں انشاء اللہ آگے چل کر میں آپ کو اس کے دو بڑے فائدے بھی بتاؤں گے عمل شروع کرنے سے پہلے اور عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو دو کام ایسے ضرور کرنے کو کہوں گی جن کے کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے وظیفے کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی اور آپ کا کام سو فیصد ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقہ آپ پیسے کا بھی کر سکتے ہیں کپڑے کا کر سکتے ہیں مالی طور پر جیسے بھی کسی کی مدد کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کسی کو کچھ خلاف ملا سکتے ہیں بس آپ نے صدقہ کرنا ہے نمبر دو آپ نے استغفار کرنا ہے اب استغفار چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جون سا آپ کو استغفار آتا ہے آپ وہ ضرور کریں کیونکہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے ندامت بہت پسند ہے تو آپ کو اگر کوئی نہیں آتا استغفار تو آپ صرف استغفراللہ کہلیں استغفراللہ یہ بھی ایک پورا استغفار ہے بات یہ ہے کہ ندامت ہونی چاہیے دل میں آپ کے دل میں جب ندامت ہوگی تو اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا اور جب اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا تو آپ کا ہر کام ہو جائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم وظیفے پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے وظیفے جو ہیں وہ ورشے لائفے مقبول نہیں ہوتے قبول نہیں ہوتے اور ہمارے کام نہیں ہوتے بات یہ ہے کہ انسان اگر عمل کرنے سے پہلے صدقہ اور توبہ استغفار کر لے اور عمل کے ساسا پانچ وقتی نماز کی پابندی کرے تو اللہ پاک ضرور انسان کے جو ہے وہ وظائف بھی سنتا ہے اس کی صدا بھی سنتا ہے اس کی مدد بھی کرتا ہے تو آپ نے استغفار ضرور کر لینی ہے کیونکہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو انسان استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ پاک ہر تنگی سے اس کے نکلنے کا راستہ جو ہے اس کو دے دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق اطاف فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور اللہ پاک کی تو ذات ایسی ہے کہ جب انسان اس کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے تو اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میرا جب بندہ اپنے ہاتھ پھلا کر مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اس کو حالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے اب آج کا عمل جو ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مقصد یا حاجت اور ایک حاجت نہیں جتنی بھی حاجتیں ہیں ان سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا تصور کرتے ہوئے آپ نے تین بار یعنی کم از کم تین بار آپ نے درودہ ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انگلیوں کے پوروں پر ایک تصویح یعنی سو بار آپ نے علی فلام مین پڑھنا ہے اور یہ ایک شمار ہوگا یعنی علی فلام مین ایک بار ہوا علی فلام مین دو بار ہو گیا علی فلام مین تین بار ہو گیا اس کو آپ نے سو بار اپنی انگلیوں کے پوروں پر پڑھنا ہے اس کے آپ کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں بے شمار فائدے ملیں گے جن میں سے دو بڑے فائدے یہ ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے نمبر دو کیا ہوگا کہ آپ کے نامہ امال میں تیس یعنی تھرٹی نیکیاں لکھی جائیں گی ہر بار علی فلام مین کہنے پہ ایک بار کہیں گے تو تیس نیکیاں نام امال میں لکھی جائیں گے آخر میں آپ نے پھر درودہ پاک پڑھنا ہے کم از کم تین بار اور پھر آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور سنیں گے آپ کی حاجتیں ضرور پوری فرمائیں گے اور یہ عمل آپ دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ باوضو حالت میں کریں نہیں کر سکتے تو وضو کے بغیر کر لیں لیکن اس کے لئے کوئی وقت مقرر رہی نہیں ہے آپ دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آمد مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ